موسیقی 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 رزق کی ہو مال الدولت کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو اولاد کی ہو اللہ رب العزت کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بتایا جس طریقے کے ساتھ اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور مہربانی ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اور آدمی کی ہر قسم کی تنگی دور ہو جاتی ہے فراقی میں بدل جاتی ہے ہر قسم کا غم دور ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کروایا من لازم الاستغفار جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے من لازم الاستغفار جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے آپ نے اوپر جعل اللہ لہو من کل دیکن مخرجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کے ہر غم اور ہر پیشانی سے اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس تنگی کو کھول دیتا ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْزُ لَا يَخْتَسِبْ اور اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے وهم و گمان میں بھی نہیں ہوتا بهم بھی نہیں ہوتا کس چیز کا تو وهم سے بھی ورا ہو کر اللہ رب العزت اس کو رزق اطاف رباتا ہے یہ استغفار ہے کہ اللہ رب العزت سے معافی ماننا اور اس کے بہت ساری الفاظ احادیث مقدسہ میں آئے ہیں سب سے مختصر جو ہے وہ کیا ہے استغفراللہ استغفراللہ جس کا معنی ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور بڑے الفاظ بھی آئے ہیں مصرح حدیث پاک میں یہ آیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رات کو بیٹھ پڑ جاتا ہے بستر پر سونے کے لیے تو اس وقت تین بار پڑ لیتا ہے یہ الفاظ تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی زیادہ کے ہوئے اور پھر اس سے بھی مختلف مختلف الفاظ بھی ہیں ایک ہے سید الاستفار وہ تو نظر اس سے بڑا ہے اور اس میں یہ اتنا ہے جتنا تقریبا سورت فاتحہ بنتی ہے یا آیت القرصی اس سے بھی تھوڑا سا چھوٹا بنتا ہے سید الاستفار اللہم انت ربی سے شروع ہوتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدکا وبعدکا مستطعتو اعوذ بکا من شر ما سناتو ابو لکا بنعمتک علیہ وابو بذنبی فاغفر لی فانہو لا یغفر الظروب الا انہا یہ عام طور پر جو حدیث کی دعائیں یا یہ جو نمازیں پرنٹ ہوتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سید الاستفار یہ تمام استفار کا سرباہ ہے اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ دن کے وقت یقین کے ساتھ اس کو ایک بار پڑھ لے تو اگر اس دن اس کو موت آئے تو اللہ سیدھا اس کو جنت میں لے جاتا ہے اور اگر راہ شام کو پڑھ لے تو رات کو موت آجائے تو رات کو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جاتا ہے اور یہ جو سب سے مختصر لفظ ہے استغفر اللہ کیا لفظ استغفر اللہ اس کا مانا میں اللہ سے معافی مانتا ہوں اگر اس کی قصرت کریں مختصر لفظ بھی تو یہ بات تجربے سے ثابت ہے اس حدیث پر تجربہ کیا گیا ہے حضور علیہ السلام نے کہا میں نے جو استغفار کو لازم کر لے اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ہر فکر اور پریشانی اس کی اللہ دور کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے وہم و بمان میں بھی نہیں ہوتا تو اگر بندہ اس کی قصرت کر لے چلتے پھرتے بھی پڑتا رہے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑتا رہے اور اس کی قصرت کریں میں تو عام طور پر یہ بتاتا ہوں اور بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کر کے اس کے فوائد جب دیکھے ہیں تو انہوں نے پھر اس کو اپنا صبح دن رات کا وظیفہ بنا لیا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو کرو سوہ لاکھ ایک بار بڑھو سوہ لاکھ وہ ٹیم کوئی لگتا ہے ایک ہزار پڑے تو دس منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور اگر سوہ لاکھ کر لیں درمیان میں گفتگو نہیں کرنی جب پڑنا ہے تو دروسی پڑھ کے شروع کرنا ہے ختم کرنا ہے تو دروسی پڑھ کے درمیان میں اگر بات کرنی پڑ جائے تو یاد رکھ لیں اور فوراں دروسی پڑھ لیں اور پڑھ کر بات کر لیں کرنی ہے یاد رکھ لیں تو سوہ لاکھ کر لیں تو یہ اس کی بیس بن جاتی ہے ایک طاقت بن جاتی ہے بنیاد بن جاتی ہے پھر اس کے بعد چاہے اس کا ایک تسبیح پڑھتے رہے روز یا پانچ تسبیح پڑھتے رہے یا ہزار پڑھتے رہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور یہ اتنی عالی چیز ہے کہ اس کے ساتھ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ مجھے گناہوں کے معاف کرنے کی قدرت ہے طاقت ہے میرے پاس بندے کو پتا ہے یقین ہے جب بندے کو یقین ہو جائے نا کہ میرا رب جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے اس چیز کی کہ میرے گناہوں کو صرف مٹا ہی نہیں سکتا بلکہ وہ چاہے تو میری توبہ کو قبول کر کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں چینج کر دیں یہ بھی کر جاتا ہے اللہ ربوں نے ساتھ تو اگر آدمی اس کی کسرت کرے تو پھر دنیا اور آخرت کی کوئی تکلیف کوئی پرشانی کوئی بیماری کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس سے دور نہ ہو سکتی اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب پیاری آقا و مولا حضور رحمت اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا اپنا بھی وظیفہ ہے اور ہر نبی کا اپنے عمد کو بتایا ہوا وظیفہ ہے تو اس کی کسرت کرنی چاہیے آج ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بیماری کوئی نہ کوئی پرشانی تو پرشانیوں سے بچنے کے لئے ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے دماغ کو حاضر کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے استغفراللہ استغفراللہ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگا اور وہ الفاظ بھی جو میں نے کچھ دن پہلے بیان کیے تھے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر کسی بھی محفل میں ہو مجلس میں ہو تو اٹھنے سے پہلے پہلے یہ الفاظ پڑھ لو اس میں بھی یہ الفاظ ہے استغفرک یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نسخے اور وہ طریقے جو آپ نے ہماری بھلائی کے لئے ہماری دنیا اور آخرت کی خیر کے لئے عطا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے بچوں کو ہمارے دوستوں کو اللہ تعالی ان پر عمل کر کے ان سے فوائد حاصل کرنے کی وفی کتا فرمائے سبحانک اللہمہ وبحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبو الیک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستطاعت اعوذ بکا من شر ما سنات ابو لکا بنعمتکا علی وابو بزنبی فاغفر لی فینہو لا یغفر الظروب الا انت وصل اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم اللہ